اسلام علیکم ایوی ون ویلکم بیک ٹو انویشنل بلینز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والی ہوں کہ آپ کسی ریزائن کے اندر سے کلرز کو کیسے ریڈکٹ کر سکتے ہو فوٹو شاپ میں لیکن ڈیجیٹل پرنٹنگ میں تو ہمارے پاس کلرز کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ پرنٹنگز ہوتی ہیں جس میں ہمیں کلر لیمٹ کو دھیان میں رکھ کے کام کرنا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ کلر ریڈکٹ اگر آپ کو کرنا آ بھی جائے تو اس کے علاوہ کچھ اینڈ میں جو میں سیٹنگز بتاؤں گی آپ کو وہ کرنا لازمی ہے اگر آپ نے وہ نہیں کی تو آپ کی فائل کے کلرز دوبارہ سے محشب ہو جائیں گے آپ کی پساری محنت بھی است ہو جائے گی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اب میں نے ایک جو ہے ڈیزائن جو ہے جس میں بہت سارے کلرز ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں پر اپنے پاس فوتو شاپ میں اپنے پاس 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 اپ چلیں جو ٹھیک ہے تو یہ بہت سارے کلرز ہیں مجھے ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ڈیلیٹ کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنا کقریشے لے کر آئیں گے اور alt اور backspace پریس کریں گے alt اور backspace پریس کر کے آپ اس سارے کلرز جو ہے نا ڈیلیٹ کریں گے چلیں جی اب میرے سارے کلرز کلرز جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو چکے ہیں تو اب میرا کلرز ٹیبل ہے بالکل ایمٹی ابھی جو اس ڈیزائن میں جب آپ میں مین کلر بھی ہیں میں ان کو ایک ایک کر کے پک کرنا شروع کروں گی ایک سواش پہ دبل کلک کروں گی تو میرے پاس جو ہے وہ کلر بکٹ کل کر کا ٹیبل ہو جائے گا اس سے میں اپنے ڈزائن کے کلر بھی کلر بھی پک کرنا شروع کروں گی اپنے کلر بھی جیسے مجھے یہاں پہ بلو کی تین ٹونز جو ہیں وہ پرومیننٹ نظر آرہی ہیں اورنج کی کچھ ٹونز پرومیننٹ نظر آرہی ہیں ایک بلیک کلر نظر آرہا ہے اسی طریقے سے میں کچھ کلرز ہو ہیں وہ میں نے پک کر لی ہیں اپنے پاس then OK کر کے میں پریویس کے بٹن کو چیک کر کے اپنے ڈیزائن کو چیک کروں گی کہ میری کلرز جو ہیں وہ ریڈکٹ ہو کے میری فائل کس طرح کی لگ رہی ہے then میں اندیکس کلر کی ٹیبل کو بھی OK کر کے بن کر دوں گی اب مجھے اگر اپنے ڈیزائن میں کلرز کو چینج کرنا ہے مطلب مجھے فرسپوز بلو کی جگہ ریڈ پٹ کرنا ہے اورنج کی جگہ پرپل پٹ کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے واپس ایمیج میں جا کے موڈ میں سے سب سے نیچے کلر ٹیبل ہوگا اس کو سیلیکٹ کروں گی تو اب میرے کلر ٹیبل میں وہ سارے کلرز ہیں جو میں نے پک کر کے ایڈ کیے تھے اور اب مجھے کوئی کلر چینج کرنا ہے تو سمپلی میں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے اس میں دوسرا کلر پٹ کر دوں گی اور فرسپوز اگر آپ کو اپنے ڈیڈکٹڈ کلر کو اور ریڈیوز کرنا ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ فر ایسا میرے پاس ابھی بلو کی دو ٹونز آ رہی ہیں جو لائٹ ڈاک بلو ہے وہ کم ہے اور لائٹ بلو تھوڑا زیادہ ہے تو میں کیا کروں گی کہ لائٹ بلو کی ٹیبل کو اوپن کروں گی وہاں سے اس کے کوڈ کو کوپی کروں گی رائٹ کلک کر کے اپنے ڈاک بلو کے کلر کو اوپن کر کے وہاں سے جو لائٹ بلو کا کوڈ ہوگا نا وہ ڈاک بلو کے کوڈ کی جگہ پیسٹ کرتا ہوں تو اس طریقے سے ایک اور کلر جو ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گا تو ابھی تو میں نہیں کر رہی ہوں اپنے ڈیزائن میں یہ میں آپ کو جسٹ فور ایک اگزامپل بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو اب میری کلرز اوکے ہیں تو میں اس کو بند کر دیتی ہوں اوکے کر کے اب جو ہے نا وہ میری کلر ریڈکٹڈ فائل جو ہے وہ آپ کے سامنے کہ میری اوریجنل فائل کیسی تھی اور ریڈیوز کلرز والی فائل کس طرح سے ہے تو ابھی آپ کو ڈیزائن کو سیو نہیں کرنا میں نہیں کروں گی سب سے پہلے کچھ سیٹنگز میں جا کے چیزوں کو سیٹ کرنا ہے تو اب آپ یہاں پہ میری لیئرز میں دیکھیں کہ یہاں پہ یہ انڈیکس موڈ ہوا ہوا ہے میری فائل کا تو اس کو جا کے میں کیا کروں گی آر جی بی آر جی بی کے لئے کیا کرنا ہے کہ ایمیج میں موڈ اور موڈ سے جا کے آپ آر جی بی کو سیلیکٹ کر لیں گے اب لیئر میں دیکھیں تو وہ بیک گراؤنڈ لکھاوا آ رہا ہے تو مطلب میری فائل جو ہے وہ آر جی بی موڈ میں آ گئی ہے تو اب مجھے اس کو واپس سے جا کے انڈیکس کلر میں چینج کرنا ہے now again میں ایمیج پہ کلک کروں گی then موڈ اور انڈیکس کلر کی ٹیبل کو اوپن کروں گی یہاں سے پیلٹ میں پریویس کا آپشن سیلیکٹ ہے جس کو آپ نے ایکزیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایکزیکٹ کرنے سے یہاں پہ جو ہے نیچے میرے کلرز ٹویلو کی جگہ ٹھوٹین ہو گئے کیونکہ میرا جو نیچے فورس میں دوسرا آپشن سیلیکٹ ہے جس کو مجھے نن کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اوپر والے پیلٹ میں آپ نے ایکزیکٹ کرنا ہے اور نیچے والے جو فورس والے آپشن میں آپ کو نن کرنا ہے اس سے جو ہے وہ آپ کے کلرز جو ہیں وہ ایکزیکٹ ہو گئے ہیں اب آپ اپنی فائل کو سیف کریں گے یا دوبارہ کبھی بھی اوپن کریں گے تو آپ کی یہی کلرز رہیں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ جب اپنی فائل کو دوبارہ اوپن کریں گے تو آپ کے کلرز جو ہوئے ہیں وہ چینج جائیں گے that's it for now if you like this video please give it a thumbs up اور میرے چانل کو subscribe کرنا بالکل مد بھولیے گا thank you so much